فی سبیل اللہ علم ہے جہاد کا فی سبیل اللہ علم ہے مجاہدین کیلئے اور من خرج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ صرف یہ ایک حدیث ہے یہ بھی کمزور ہے سندن اس لئے علماء اور طلباء پر فی سبیل اللہ کا جو اطلاق ہوا ہے وہ مجازن ہوا ہے تبلیغ والوں کے لئے تو مجازن بھی نہیں بات صاف ہے مسئلہ اپنے جگہ پر ہے سمجھ ریمیہ کینے میں نے اسی ممبر پر مسئلہ بیان کیا مدرسوں میں اگر کوئی چندہ دے دے ایک روپے کے دس روپے کا سوا ملے گا اور افغانستان میں مجاہدین کو دے دیں تو ایک روپے کا سات سو روپے کا سوا ملے گا جیسے کہ آگے آئے گا رئیس المجاہدین رئیس المناظرین حضرت عبرائم علیہ السلام کی قصہ کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو مسئلہ اپنے جگہ پر آپ مجھے بتاؤ اتنے بڑے سورج کو دو انگلیوں کے در میں ہمیں چھپا سکتا ہے نہیں چھپا سکتا مسئلہ یہی ہے کہ مجاہدین کو ایک روپے دیں گے سات سو کا سوا ملے گا اور اگر اللہ چاہے واللہ یوظائف الہمین یشاہ اس سے زیادہ بھی دے دے تو انچاس کروڑ ان کے لئے ہے رابیڈ کے لئے قطع نہیں انچاس کروڑ والی حدیث کی بنیاد ہی نہیں ہے وہ بالکل موضوع روایت ہے لیکن تبلیغی مولویوں نے مدرسہ بھی ہمارا ہے خان کا بھی ہماری ہے تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے خان کا بھی مجھے چلانا ہے ناموسِ صحابہ ختمِ نبوت لیکن فرق ہے نہ فرق ہے مدرسے بھی اللہ آپ کا بولہ کریے کہ کیاں ہے مدرسہ بھی ہمارا ہے تبلیغی جماعت بھی میری ہے یہ بھائیوں کی نہیں ہے وہ میری ہے ہماری جماعت ہے لیکن حدیثیں گڑھ لینا بات اس کی ہو رہی ہے جھوٹی حدیث اور ثواب اس کے لئے نہیں ہے لَغَدْوَةٌ فِي سَبِي لَا وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بخاری شریف میں یہ جہام پر بھی یہ کتاب الجہاد کے اندر ہے پھر خیال کر لیں جاہد ایو جاہد مجاہدتن اس کا معنی مجاہد کرنا ریاضت کرنا نمازوں پر تبلغ جماعت میں نکلنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِي نَا لَنَهَدِيَنَو مدرسے پر درستدریس پر اور اللہ آپ کو بھلا کرے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جاہد ایو جاہد ایو جاہد جب آجائے تو اس کا معنی لڑنا لڑانا اپنے گردن اڑا دینا اس کا مجاہدتن اس کا مجاہدتن اس کا مجاہدتن اس کا مجاہد جہاں لڑنے اور سر کلم کرنے کے معنی میں ہوگا وہاں جہاد سے مشتق ہوگا وہاں مجاہدتن سے نہیں ہوگا دونوں میں مغالطہ کر کے لوگوں کو مغالطہ دیتے سمجھتے ہیں فی سبیل اللہ یہ علم ہے مجاہدین کے لئے مسئلہ اس طرح ہے میں خود بزدل آدمی ہوں کبھی گیا بھی نہیں ہوں سمجھ رہی میں ہے کی نہیں لیکن مسئلہ اپنے جگہ پر ہے مسئلہ میں تحریف نہ کرے ساتھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگئے ہیں وَقَاتِلُ فِي سبیلِ اللہ